وائرس سنکرمنٹ کی سنامی آئی ہوئی ہے روزانہ لاکھوں لوگ کورونا کے شکنجے میں پھستے جا رہے ہیں ظاہر ہے بے حساب مریضوں کے علاج میں مشکل بھی آ رہی ہے اسپتالوں میں بیڈ اور دوائیوں کی کمی ہے لیکن جس ایک چیز سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا وہ ہے اکسیجن کیونکہ بینہ پران وائیو کے کوئی بھی کچھ ہی دیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن کورونا نے سانسوں کا سنکٹ کھڑا کر دیا ہے اکسیجن کا بمپر پروڈکشن کرنے والے ہندوستان میں کورونا مریض بینہ اکسیجن کے دم توڑ رہے ہیں آخر کیوں ہے اکسیجن آقال دیکھئے سب سے پرمانے پرطان اس طرح صدی نے انسانوں کا دھہر یا دھراشائی کر دیا ہے کورونا نے دوڑ دیہن پر وائرس ابھی کیا کیا گہر ڈھائے گا سوچ سے پری ہے مشانو بیناش کے آنکلن کی کرپنا نہیں کی جا سکتا کیونکہ سنکٹ ہر دن گہر آتا جا رہا ہے مشکلیں ہر موڑ پر ٹکڑا رہی ہیں ہر ٹھکانے پر موت نظر آ رہی ہیں گھر گھر زہریلی ہوا بہ رہی ہیں گھلی گھری میں مشانو پس رہا ہے شہر شہر دہل رہے ہیں اس مہا وپتکال میں پران وائیو کا گھنگور سنکٹ ویاب تھنے اسپطالوں میں ہاہاکار ہیں مریضوں کی دردنات موت ڈاکٹروں کا کلی جہاں تھررا دی رہی ہیں اوکسیجن ملنے میں پل بھر کی تھیلی سے شبوں کا ڈھیر لگتا جا رہا ہے یہ روپ چھاؤں جو ہماری چل رہی ہے اوکسیجن کے ساتھ جو ہمارا کھیل چل رہا ہے پریکٹیکلی ایفری ڈی ایفری میریٹ ایفری سیکنڈ ہم لوگ اس سے پی لیت تھے اور ہم لگاتار آثورٹیز کے ساتھ انفرمیشن میں رہے ہیں حد تو یہ ہے کہ ہمارا ایک کیس بھی چل رہا ہے کوٹ میں جس کی ریگولر وی پہ سنوائی ہو رہی ہے اور ہم ریگولر وی پہ انہیں بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کل سیم سیچویشن تھی دوپہر کو ایمرجنسی ڈیکلیئر ہوئی کسی طرح شام کو پانچ ساڑھے پانچ بجے ہم کو پانچ سہزار لیٹر ملا وہ پانچ سہزار لیٹر 326 پیشنٹ ہیں جسے اسپتال میں 300 کوبید پیشنٹ ہو 230 ہائی فلو میں ہوں اس میں 48 آئی سیو میں ہوں اوکسیڈن تو ہم لوگ مانگتے ہیں تو اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے ہیں پینے کے لیے نہیں ہے اوکسیڈن تو پبلک کے لیے ہے پیشنٹ کے لیے دیش کی رازدھانی دلی کی کہانی ہے یقین نہیں آتا تو ڈاکٹر کو پھر سے سنیں ڈلی کے 22 آسپتال میں ڈاکٹرز کے ساتھ آٹھ لوگوں کا تم آکسیڈن کی کمی سے کھٹ گیا اور کوئی کچھ نہیں کر پایا پھر وہی حالت ہمارے پاس 2000 لیٹر پچی ہمیں پتا تھا 4-5 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی ہم نے 7 بجے سے یہ کارے پھر شروع کر دیا سب کو سمجھانا ایڈیشنل سیکیٹری ہیلتھ جو آکسیڈن کے ہمارے نوڈل آفیسر ہیں ان کو جو اس ڈی ایم نوڈل آفیسر ہمارے ساتھ آسپتال میں دیا گیا ہے جن کو بھی ہم بتا سکتے ہیں ان کو سب کو بتایا یہاں تک کہ ہم نے ایک بیچ میں کوٹ میں بھی انفارم کیا کہ بھائی یہ پوزیشن ہے ہمارے پاس ہم نے جب بتایا کہ ہمارے پاس اب ماتر آدھا گھنٹے کی آکسیڈن بچی اس کے باوجود بھی کوئی ٹینکر منڈکا میں تھا کوئی ٹینکر گراری میں تھا اب ہمارے دوست ہاتھ پہ پھول گئے لیکن جب تک جب تک آکسیڈن آئی یہاں پر تب تک تب تک ہمارے آٹھ پیشنٹ نہیں رہے پیشنٹ اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا اس کے پاس آکسیڈن نہیں ہے شرم کی بات ہے بھائی درازدھانی ہے دلی کی ہمارے یہاں یہ حالت ہے تو آپ پورے دیش کا امیجن کر سکتے ہیں وہاں کیا ہوگا کتنے مجبور ہیں کتنے لاچار کسی بھی در پر بہار نگانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ موت اسی انتظار میں بیٹھی ہے یہ ایک موقع بھی ہو پس وہ چھپٹہ مار کر زندگی چھین دی جائے جس آکسیڈن کے بغیر کچھ دیر بھی زندہ رہنا ممکن نہیں اس کا سنکٹ شہر شہر دیکھنے کو مل دہا ہے دلی کی طرح جمہو کے بطرہ ہسپٹل میں اوکسیڈن کی کمی سے چار موت کے آروب پریچنوں نے لگائیں اسپٹال پریسر میں دہاڑ مار کر روکی دیمار دھارو کی چیخی کسی کا بھی کلیجہ کمھا دیں حالانکہ اسپٹال کی ڈاکٹروں نے اوکسیڈن کی کمی سے موت ہونے سے انکار کر دیا لیکن ضرورت کے حساب سے سپلائی نہ ہونے کی بات بھی مانی ہے کتنے لوگوں کی ڈیٹھ ہوئی ہے اوکسیڈن کمی ہے اوکسیڈن کی کمی سے نہیں ہی ہے دیکھیں یہ بیماری ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہا سکتا سارے ہندوستان میں ساری دنیا میں لوگ مر رہے ہیں ہم نے کیوں نگلیجنس کرنی ہے پریبار ایروپ لگا رہے ہیں اوکسیڈن جو ہے سپلائی نہیں مل پائی وقت پہ دیکھیں پچھلے بارہ دن سے پیشنٹ یہاں پہ ایڈمیٹڈ تھا اس کو کیا پیشنٹ کو اکسیڈن نہیں ملی اگر بارہ دن سے وہ ایڈمیٹڈ تھا اس نے کیوں نہیں بولا کہ میرے کو اکسیڈن نہیں ملی آروپ لگایا جارہے کہ اوکسیڈن جو ہے وقت پہ نہیں مل رہی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اوکسیڈن کی میں نے بھی بتایا ہماری ریکوائرمنٹ ہے ساڑھے تین سو سیلینڈر روز کے جو میں نے سٹیٹ ایڈمیسٹریشن کو بتا دیا ہوا ملتے کتنے آپ کو کل پرسوں ہم کو کوئی ایک سو پچتر کے قریب ملے ہیں کل ہم کو کوئی دو سو اسی کے قریب دو سو چورانوے شاید ملے ہیں پران بھائیو کی کمی سے گروگرام میں چھے کورنا مریضوں کی موت ہوئی گروگرام کے سیکٹر چھپن کی قیمتی ہسپتال میں موت کے بعد بھنامہ ہوا دیمارداروں نے آروب لگایا کہ اوکسیڈن کی قلت ہونے پر سارے ڈاکٹرز ہی ہسپتال سے بھاگ دارے چھپن کی قلت کے بعد آپ لوگوں نے کچھ ایکسن لیا کوئی ایکسن لیا ساتھ لوگ مر جائیں گے آئی سیوں میں کیا کاریگی پولیس کیا کاریگی ساتھ لوگ مر جائیں گے یہ بولے گے شاہد تریجے شاہد تریجے شاہد تریجے شاہد تریجے آپ لوگوں نے کچھ ایکسن لیا جو کہیں کیا پیر سیاست ہے پیر پیر تبیتے جا نہیں آارا موسیقی 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 اس آکسیجن ہاہاکار کی آخر وجہ کیا ہے جب دیش میں ضرورت سے زیادہ آکسیجن کا پروڈکشن ہے آکسیجن ایکسپریس دوڑ رہی ہے ہوائی روٹ سے آکسیجن کی سپلائی ہو رہی ہے تب ایسا ہاہاکار کیوں ہے تب ختم ہوگا آکسیجن کا آکار سب سے پہلے آکسیجن سپلائی میں دیری کی وجہ جائے 24 اپریل کے آنکرے بتاتے ہیں کہ الگ الگ وہ دیوگوں نے 9103 میٹرک ٹرن لیکویڈ میڈیکل آکسیجن کا اتبادن کیا لیکن 7,017 میٹرک ٹرن آکسیجن ہی بیچی جا سکتے جن کریوجنی کانٹینر سے آکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے ان کی دیش میں بہت کمی ہے حالانکہ اسے جلد سے جلد دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گیندر سرکار 100 کریوجنی کانٹینر سے آکسیجن پروڈیوسر لینڈے بیل سی سکسٹی کانٹینر کا انتظام کر رہی کچھ کانٹینر آکسیجن ایکسپریس کے ذریعے دیش کے کونے کونے تک پہنچائے گئے 80 سے 160 ٹرن لیکویڈ آکسیجن سے بھرے کانٹینر کئی شہروں میں پہنچائے گئے گیندر سرکار راجیوں کا آکسیجن پوٹھا ضرورت کی حساب سے بڑھا بھی رہی ہے ایکسپرٹ کی رائے میں 15 مئی تک آکسیجن کی کمی کافی حد تک دور کر لی جائے گی آکسیجن سسٹم کے اکرنوں کی بھی خرید پر سرکار زور دے رہی ہے جن اکرنوں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بھی دیکھئے پلس آکسی میٹر یہ ایک چھوٹا سا اکرن ہے جو انگلی پر لگاتے ہی بتاتا ہے کہ کھون میں آکسیجن کا اس ترکیت نہ ہے اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ مریض کے شریر میں آکسیجن کم تو نہیں ہے آکسیجن کا سروت آکسیجن کے سروت کے طور پر کنسنٹریٹر جنریٹر استعمال ہوتے ہیں یہیں سے اسپتالوں میں مریضوں کو آکسیجن اپلپت ہوتی ہے انیلائزر مریضوں کو ملنے والی آکسیجن شد ہونی چاہیے یہ جانچنے کا کام انیلائزر کرتا ہے یہ سسٹم ہر مریض کو مہیا کرانے کا مشن آن ہے لیکن آکسیجن کا لمبا اتظار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں سپلائی سسٹم کے پورٹ مٹا کر بینہ دیر پرانوائیو اسپتال تک پہنچانی ہوگی دلی ہائی گوٹ نے آکسیجن سنکٹ سے نپٹنے کے لیے سینہ کی مدد نہ لینے پر دلی سرکار کو بھٹکار تک لگائی ہے کل ملا کر اب ایک چوک مہا تباہی مچا سکتی ہے کیونکہ پرانوائیو کا کوئی وکلپ نہیں ہے سانس کا سنکٹ دور کرنا ہی ہوگا پیرو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹیوی نائن بھارت ورش پر